جی اسلام علیکم ڈیرے سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ایٹین پوائنٹ فور ہماری کنٹینو تھی اس کا جو پارٹ نمبر سیکنڈ ہے کوئسن نمبر ٹو ہے وہ میں کنٹینو کرنے لگا ہوں اب دیکھیں کیا سٹیٹمنٹ ہے غور سے دیکھئے گا پوری ویڈیو جو بات سمجھنا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ کون سے کر دیا جائے گا ورنہ ہم دوبارہ ویڈیو بنا دی جائے گی اب غور کیجئے گا فرسٹ جو کوئسن تھا اس میں جو تھا یہ والا جو تھا ایف ای ریشو بی اس اکل سو سی ریشو ڈی دین پرووو ڈیٹ آپ دیکھیں فرسٹ جو کوئسن تھا اس میں کیا کرنا تھا ہم نے یہ سٹیٹمنٹ اٹھانی تھی اور کوئسن پروو کرنا تھا اب جو ادھر ہے ادھر کیا ہے آپ نے کوئسن اٹھانا ہے اور سٹیٹمنٹ پروو کرنی ہے پروسیجر آپ کو بتا ہے بھائی کمپونینڈو ڈیوائیڈ ڈو جب بھی پروو کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا لگاتے ہیں بھائی کمپونینڈو ڈیوائیڈ ڈو اس کے لیے کنڈیشن یہی تھی کہ اوپر والی اور نیچے والی سیم ہونی چاہیے ڈیفرنس کس کا ہونے چاہیے صرف سائن کا ہونے چاہیے آپ دیکھیں کوئسن کے ہے اے سکوائر مینس بی سکوائر اور اے سکوائر پلس بی سکوائر علیہ وسیمکر اے سکوائر پلس بی سکوائر تاور بی سک attribute منٹوینڈیو dijشن کو پرا ہے چاہیے کمپونینڈو ڈیوائیڈ 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 بی سکوائر اور اے سکوائر ایسی تھی نیچے والتاور کس جب بھی پر بہ، آم بھی بھائیشنگ دو سکوائر پوری کرنیر کی ہے اے سکوائر پلس بی سکوائر اے سکوائرہ ٹھیک ہے پیف دوری انٹو دیو آخر کیا لگتے ہیں تو اس کا یہ statement بنتی تھی کیا a plus b means نیچے والا جو ہے پہلے اوپر جا کے کیا ہوگا plus ہوگا پھر وہی جو ہے اوپر والا نیچے آ کے نیچے والے کو minus کر دے گا minus کرے گا تو sign chain کر دے گا پھر c plus d means نیچے والا اوپر جا کے plus ہوگا پھر نیچے والا وہی minus ہو جائے گا آپ دیکھیں غور سے آپ دیکھیں یہ والا جو expression ہے جب اوپر جائے گا تو کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا یہ a square minus b square as it is plus a square plus b square یہ اوپر والا plus ہو گیا پھر اوپر والا نیچے آ کے as it is پھر نیچے والا کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو جب minus ہوگا تو sign کیا ہو جائیں گے change ہو جائیں گے minus a square minus b square پھر وہی نیچے والا اوپر جا کے plus ہوا تو sign change نہیں ہوئے اب جب پھر نیچے لکھا تو پھر اوپر والا as it is نیچے آ گیا پھر نیچے والوں کے sign change ہوگا ہمیشہ نیچے والوں کے sign change ہوگے means نیچے والا ہی جا گا اور اوپر نیچے والے ہی سائن چینڈ کرے گا نیچے والے کو ہم نے چھڑنا ہے دوسرے کو نہیں اب غور فرمائے ادھر اب یہ مائنس بی سکوائر اور یہ مائنس بی سکوائر cancel plus minus اور یہ مائنس ایسکوائر پلس ایسکوائر cancel ایسکوائر پلس ایسکوائر 1 پلس 1 2 ایسکوائر مائنس مائنس پلس مائنس 2 بی سکوائر okay then ac minus bd plus bd cancel okay then ac minus ac cancel ہمیشہ alternative cancel ہوتے رہیں گے ac plus ac 2 ac minus minus plus minus 2 bd now focus 2 will be cancelled with that 2 and 2 will be cancelled with that 2 both are same same on the both side so cancel with each other due to equality criteria okay then left what left a square or b square ac plus ac over bd no focus a to a1 hole cancel a left b to b1 b1 hole cancel b1 left a over b is equals to c over d to kya یہ نہیں proof کرنا تھا a ratio b is equals to c ratio d if it is given that okay so hence proofed ہم نے question لیا اور statement کیا کر دی پروو کر دی بس یہ ہی ہے یہ آپ لوگوں کے پاس پروو ہو گیا اب ہم سیکنڈ بارٹ کرتے ہیں جی آپ غور فرمائیں مرے پارٹ ٹو ہے تھوڑا لیندھی لکھا ہوا ہے لیندھی سے آپ لوگوں نے نہیں ڈڑنا پروو تو وہی کرنا ہے اوپر والا مطلب آپ کے پاس لیندھی ٹائپ دی گئی ہے question کو آپ نے لے کر چلنا ہے اسی طرح بائی کمپونڈ انڈو ڈیوائیڈ انڈو تھی اور ہم بس کرائیٹیریا یہ ہے در رکھنے کے اوپر ویلی ویلی ہمیشہ سیم رہے گی نیچے والوں کے جو ہیں اوپر جب جائے گا تو نیچے والوں کو کچھ نہیں کہیں گے جب نیچے لکھیں گے تو پھر اس کے سائن چینج کریں گے اب دیکھیں اوپر والا ایزیٹیز آگئے a plus b plus c plus d اب اس کو اوپر لے کر جا رہے ہیں تو اوپر جا کے یہ plus ہوگا تو plus میں سائن چینج نہیں ہوتا ہے تو غور کریں یہ اوپر گیا تو plus a plus b minus c minus d اوکے پھر اب نیچے آئے جیسے یہ کیا تھا a plus b اوپر لے کر b کو جائیں گے تو plus کریں گے پھر نیچے آئیں گے تو پھر a میں سے b کو کیا کر دیں گے مائنس ہمیشہ نیچے والوں کی سائن چینج ہوگے اب اوپر والا اگین نیچے سیم آگیا a plus b plus c plus d اب نیچے والوں کی سائن کیا کرنے چینج پلس کا a تھا minus a plus b تھا minus c تھا plus c plus d اوکے غور فرمائے پھر آگے اس طرف right hand side کی طرف اوپر والا as it is a minus b plus c minus d then جب اوپر لے کر جائیں گے تو سائن چینج نہیں کریں گے plus a minus b minus c plus d پھر آجیں نیچے آپ دیکھیں اوپر والا as it is نیچے a minus b plus c minus d then اب نیچے والوں کی سائن کیا ہوں گے جب نیچے ہوگا تو سائن چینج ہوگے کہ minus a plus b plus c plus کا تھا minus d سائن چینج ہوگا اب کینسلیشن چیک کریں آپ دیکھیں a plus a کتنا ہو گیا 2a ہو گیا b plus b 2b plus c minus c cancel plus d minus d cancel آپ فوکس کریں ایک چیز یاد رکھیے گا دیکھیں alternates ہوتے ہیں ہمیشہ تو اوپر a a آ رہا ہے اوپر a اور b آ رہا ہے تو نیچے سے کیا ہو جائے گا a اور b کیا ہو جائے گا cancel c اور d left ہوگا alternates ہوتے ہیں a minus a cancel b minus b cancel c plus c 2c d plus d 2d now again focus a plus a 2a minus minus plus minus 2b then c minus c cancel c d minus d plus d cancel a minus a cancel b minus b cancel okay c plus c 2c and minus 2d اب again غور کریں ادھر اس پوائنٹ پر غور کریں آپ دیکھیں 2a اوپر جو ہے کوفیشنٹ a sorry variable a آ رہا ہے نیچے کیا آ رہا ہے c آ رہا ہے جب بھی component اپلائے کرنا ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے صرف سائن کا ڈیفرنس ہونے چاہیے اوپر اور نیچے والے کوفیشنٹ کیا ہونے چاہیے sorry variable جو ہیں same ہونے چاہیے تو میں نے alternator theorem اپلائے کر کے یہ ادھر پڑا ہوا تھا اس کو ادھر لیا ہے alternator theorem کیا کہتا تھا a اور c is equal to b اور d means a اور b is equal to c اور d ہوتا ہے تو alternator ڈو کیا کرتا ہے b اور c کو interchange کر دیتا ہے اب میں نے interchange کر دیئے یہ آگئی final form یہ اس کی پلیس پہ آگئے یہ اس کی پلیس پہ چلا گئے a اور c is equal to b اور d then again by applying component ڈو 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 two c minus two d نیچے two c plus two d minus two c minus two d plus two d sign change ہوگئے آپ گھور کریں یہ plus کا two b اور یہ minus کا two b cancel two a plus two a ایک mistake کی ہوئے two a plus two a تو کتنا آ جائے گا ہمارے پاس four a over b minus two a plus two a cancel تو یہ بھی کیا آ جائے گا ہمارے پاس four b اور اس طرف کیا two c plus two c four c is equal to four d آپ دیکھیں four four دونوں طرف سیم ہیں تو cancel ہوگئے cancel out ہوگئے a over b is equal to c over d a over b is equal to c over d a ratio b is equal to c ratio d hence proved کیا یہ نہیں proved کرنا تھا آپ چلتے ہیں question number three کی طرف question number three تھوڑا غور سے سمجھئے گا تھوڑا مشکل ہوگا جی یہ ہمارے پاس question number three ہے solve the following equation equation کو یاد رکھئے گا جب بھی equation کو solve کیا جاتے تو اس کا تھوڑا سا لگ procedure ہوتے ہیں اس سمجھے گا غور سے لیکن شروع میں وہی procedure apply ہوگا end میں تھوڑا سا میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو آپ دیکھیں یہ صرف difference کس کا آرہا ہے sin کا آرہا ہے in numerator and denominator difference between both terms are only sin difference okay x plus 3 x plus 3 x minus 5 x minus 5 this is the equation of component and divide and also in in the question he said that using component and divide and solve the question okay simple technique جی اب component divided and do یہ اوپر والا پہلے جا کے اوپر کیا ہوگا plus ہوگا plus ہوگا تو sin change نہیں ہوگے اوپر والا ویسے رہا x plus 3 minus x minus 5 ویسے رہا اوپر والا ویسے رہتا ہے نیچے والا اوپر جا کے plus ہوتا ہے plus ہوتا تو sin change نہیں ہوتا یہ plus کا تھا plus کرا یہ پھر اوپر والا نیچے آئے گا تو پھر بھی اس کے sign change نہیں ہوں گے اب یہ نیچے والے کے sign کیا ہو جائے گا change یہ plus کا تھا یہ minus کا ہو گیا یہ plus کا ہوگا ہوگا آپ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ inside sign کیوں نہیں change کیا میں inside اس لیے نہیں change کیا یہ whole square پڑھا ہے اگر square آپ solve کر لیتے ہیں تو plus 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 one plus one two into x plus three whole square ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ کچھ لوگ سوچ رہے گے کہ سر وہ بھی اندر لے جاتے two x plus six ہو جاتا تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ square open نہیں کریں گے کیونکہ اس کا coefficient 1 ہے 1 plus 1 2 x 3 whole minus 1 minus 1 minus 2 into x minus 5 whole square آپ دیکھیں 4 اوپر جا کے یہ کیا ہوگا plus ہوگا نیچے والا اوپر جا کے ہمیشہ plus ہوتا ہے پھر وہی نیچے والا اوپر والی سے minus ہو جاتا ٹھیک ہے 4 plus 5 9 4 minus 5 is equal to 1 plus minus 1 minus 2 minus 2 2 2 cancel minus minus cancel left 9 value کس چاہیے ہمیشہ equation کو solve کر رہے ہیں تو unknown ہی find کرنا ہوگا x value x value find square remove square root on both side whole square square root 9 square root cancel and plus minus 3 main objection is plus minus 3 کیسے آیا کیونکہ پیچھے ہم نے 18.3 میں solve کی تھی تو اس میں root لیا تھا تو plus minus نہیں لیا تھا یہ ہے equation equation میں ہمیشہ 2 solution آتے ہیں جتنے variables degree ہوتی تو اتنی answer آئیں گے اور اس لئے plus minus apply کر دیا اور پیچھے نہیں apply کیا تھی ریشو تھی اور expression سے اور having same unit سے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑی تھی ٹھیک ہے تو plus minus آگیا تو ایک دفعہ plus کے ساتھ ایک دفعہ minus کے ساتھ same value اب یہ divide ہو رہا تھا ملٹیپلائے cross multiply اس کا fraction کچھ نہیں 1 کو اندر multiply کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو x minus 3 x plus minus 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 2 x ok minus minus plus minus 18 minus 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 multiply and divide minus cancel to 9 18 multiply up same like that minus 3 3 minus 3 x plus 15 minus 3 plus minus 3 x plus x plus x is equal to 12 x is equal to 12 over 4 x is equal to 3 تو آپ لوگ نے ہمیشہ جب answer لکھنا equation کا solution set کی form میں لکھنا ہے solution set میں پہلے چھوٹی value لکھتے ہیں پھر long value لکھتے ہیں امید ہے آپ لوگوں سمجھ آگیا ہوگا next 3 میں کوشش کرتا ہوں اگر ایک اور سمجھا سکتا ہوں تو ایک اور changing ہے 1 over 2 by component divided 2 component کے لئے ایک بات یاد رکھ لیں اوپر والا پہلے plus ہوگا یہ اوپر والا نیچے minus ہو جائے پہلے x plus 1 plus same sign پھر نیچے والا پھر نیچے آگیا same sign کے ساتھ پھر نیچے والا نیچے minus ہو گیا مطلب a plus p over a minus b جب minus b کو کریں گے تو b کی value نیچے والی ہے اور a کی value اوپر والی رکھی ہوئے ہم نے minus sign change گے plus minus ہو گیا اور minus plus ہو گیا اور اوپر جا کے پھر c plus d 1 plus 2 over 1 minus 2 اوکی اب غور کریں یہ plus کا اور منس 1 plus 1 2 2 2 x plus 1 over 2 x minus 1 اب دیکھیں plus کے ہیں دونوں plus 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 آپ لوگ سوچ لیں کہ یہ minus نہیں آیا اب یہاں پر 1 plus 2 3 1 minus 2 minus 3 minus 1 OK بڑی value آگیا آپ دیکھیں 2 سے 2 cancel what remaining x plus 1 root over x minus 1 root is equal to 3 over minus 1 OK NO Focus آپ دیکھیں یہ root ختم کرنا ہوگا تو ہمیں پہلے دیکھیں پہلے square ختم کرنے کے liے square root لیا square root square taking square on both side ts square we write in the whole fraction into root we write whole fraction into the root into single root OK x plus 1 over x minus 1 whole root is equal to minus 3 plus minus minus 3 whole square 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 root cancel x plus 1 over x minus 1 is equal to 9 divide or multiply 9 into x minus 1 9 x minus 9 x minus 9 x equal to minus 8 x minus minus plus minus 10 minus minus cancel 2 5 10 5 over 4 so solution set is equal to 5 over 4 x is is part 4 x ڈیو سکتے ہیں پھر سکتے ہیں تو سمجھانے کے لئے ریویو دیں گے چینل کو لائک اور کمنٹ کر دیں گے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ جی ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو تھا ٹاپک میں نے تھرڈ پارٹ اور فورت پارٹ نہیں سمجھا تھے لیکن تھرڈ پارٹ ویری ویری امپورٹنٹ اس لیے جو ہے میں یہ اس کو پی ٹی ایف کے طرح سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھیں ایکس پلس فائیو مائنس ایکس مائنس فائیو اگر ایکس پلس فائیو پلس ایکس مائنس فائیو اب یہ غور فرمائیں تو صرف سائن چینجگ آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اوپر بھی ایکسپریشن سیم ہے نیچے بھی نیومیریٹر میں بھی سیم ہے دی نیومیریٹر میں تو بائی کمپونینڈو ڈیوائیڈ انڈو آپ دیکھیں ای پلس ب ای ویریو آف در نیومیریٹر ایکس پلس فائیو مائنس ایکس مائنس فائیو ایکس پلس فائیو ایکس پلس فائیو پلس بی اب نیچے بھلا اوپر جائے گا پھر پلس ہوگا آور مائنس 10 اوکے ون پلس 10 11 آور مائنس 9 آپ دیکھیں مائنس x مائنس 5 پلس x مائنس 5 نیومیریٹر میں غور سے دیکھیں تو کنسل ہو گیا آپ دی نیومیریٹر میں دیکھیں کس پلس 5 پلس کا فرسٹ آنڈ تھرڈ ویلیو کینسل دین مائنس مائنس اوپر والے کو پلس کیا 1 پلس 1 2 اینتو x plus 5 نیچے minus 2 into x minus 5 آپ دیکھیں 11 over minus 9 آئے تھا either minus 2 آئے تھا وہ cancel ہوگی taking square on both side 11 over minus 9 11 over 9 plus اب یہ جو ہے تھوڑی سی mistake ہوئی ہے 11 over 9 whole square x plus 5 over x minus 5 is equal to 121 over 81 آپ دیکھ cross multiply کر دیں گے x 81 into x plus 5 آپ دیکھیں انہوں نے equal غلط ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگ نے اسی implies stats سے show کرنا ہے جو آپ کے 81 سے پہلے equal نظر آ رہے ہیں تو 81 into x plus 5 is equal to 121 into x minus 5 جب multiply ہوں گے تو یہ آپ کے پاس answer آ جائیں گے اب یہ 81 x 121 x plus کا تا ادھر آ کے minus ہو گیا 121 یہ آئے تھا 605 اور یہ 405 minus کا 405 تا ادھر جا کے کس کا ہو گیا plus کا 405 تا ادھر آ کے minus کا 405 ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے mistake کی ہوئے دوبارہ اب یہ minus جب minus کریں گے 81 میں 721 کو تو minus 40 آ جائے گا minus 40 ادھر multiply ہو رہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا minus cancel 101 0 سے 0 cancel 101 اور 4 returns to answer اب جو ہے last part کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ میں pdf اٹیج کیا کیونکہ تھوڑا لیند دی ہے اس کو غور سے سمجھئے گا اب جو ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے correction new book میں ہوئی ہے یعنی i don't know یہ جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ ہے کہ اب دیکھیں numerator اور denominator میں جو ہے تھوڑا changing آ رہی ہے science کا کافی changing آ رہا ہے کیونکہ values جو تھیں ہمارے پاس same ہوتی numerator میں اور denominator میں صرف science کا difference ہوتا تھا بھٹ یہاں change ہو گیا بھٹ پھر بھی ہم نے solve کر دیا تھا paper میں تو ایسے سوال نہیں آتے جس میں error ہو لیکن آج ہے تو پھر کرنا پڑتے تو اس لیے میں سمجھا رہا ہوں by component divided again اب دیکھیں اوپر والی statement ویسے لکھیں گے x plus 3 x plus 1 x minus 1 whole cube then یہ نیچے والا اوپر جائے گے تو same sign کے ساتھ آجے گا x plus 3 whole square minus into x minus 1 whole cube اب دیکھیں plus کا x minus 1 اور minus کا x minus 1 numerator سے cancel ہو گیا denominator میں آجائیں x plus 3 whole square plus x minus 1 whole cube اوپر والا نیچے as it is آگیا minus into x plus 3 whole square plus into x minus 1 اب دیکھیں x plus 3 whole square whole cube sorry over 2 into x minus 1 whole cube اوپر جائے گا نیچے کیا آجائے گا cube is equal to 11 plus 7 over 11 minus 7 ٹھیک ہے اوپر جائے گا تو پلس ہو کر نیچے آجائے گا تو 11 جو اس کو minus کر دے گا 9 over 18 over کتنا آجائے گا 4 4 2 سے cancel 18 2 9 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 cancel آپ دیکھیں یہاں ہمیں فارمولاز open کرنے پڑیں گے a plus b whole square then نیچے x minus 1 whole cube as it is اتر چلا جائے گا اس کو بھی open کرنا پڑے گا a square plus 2 a b میں نے formula write کے ہوئے ہیں اب formula open کرتی ہم نے a plus b whole square کا اوپر x square plus 2 a plus b square over x minus 1 whole cube آپ دیکھیں x minus 1 whole cube divide ہو رہا تھا ادھر آکے multiply ہو گئے 2x square plus 12x plus 18 into 9 into x minus 1 whole cube a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3 a b a کی value x a b a کی value x b کی value 1 minus 3 a b minus 3 انہوں نے open کر کے لکھ دی ہے minus 3 a b into a plus b ہوتا ہے اس کو multiply کرتی ہے minus 3 a square b میں نے نہیں کر رہا تھا last year وہی لکھا ہو ہے 3 a square b تو 3 x square 1 پھر کیا ہوگا plus 3 a b square آپ دیکھیں 9 کو inside ہم نے multiply کر دیا 9 x square minus 9 minus 27 x square plus 27 x آپ دیکھیں اس کو کس کے اقوال بنانے ہم نے 0 کو اقوال بنانے تو بڑی پاور کیا ہے ہمارے پاس 9 x cube 9 x cube as it is 2 x square plus آگے کیا ہوگیا یہ سب کو لے کر گئے تو یہ کیا ہوگئے minus 2 x square minus 12 x minus 18 بھاگی اس کے sign ویسے رہے آپ same کو plus minus کیا تو 9 x cube as it is 27 x square minus 2 x square minus plus minus 29 x square پھر minus plus 9 اور 18 کو plus 27 آگیا پھر plus 27 x minus 12 x plus 15 is equal to 0 آپ دیکھیں ہم نے quadratic equation کو solve کرنے کا طریقہ سکھا ہوا آپ لوگ نے 4.8 بہت کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سنسٹیٹک ڈیویژیویڈ آپ دیکھیں 9 minus 29 plus 15 minus 27 جب اس میں 3 پھٹ کریں گے کیونکہ 3 کے ڈیویڈ میں ڈیویڈ نمبر اس کے لائے کر رہے ہیں 3 جیسے پھٹ کریں گے تو کیا آجائے گا 0 تو ہمارے ایک فیکٹر مل جائے گا 3 ٹھیک آپ دیکھیں by synthetic division is the root x is equal to 3 is the root of the equation وہ root ہی ہوتا ہے جو اس کو 0 کے ایک پھر لارہ ہوتا ہے اب 3 سے کیا کر دیں گے پوری equation number 1 9 minus 29 plus 15 minus 27 ok آپ دیکھیں 3 سے divide 27 plus 27 کیا آگیا 0 آگیا آپ دیکھیں synthetic division کے 3 ایک root کیا بنی تھی 3 x plus 3 آگئی دوسری root کیا آگئی 9 x square minus 2 x plus 9 is equal to 0 1 root تو آگئے 3 اب دیکھیں 9 x square minus 2 x plus 9 جو پڑھا ہو ہے اس پر middle term baking root آگئے extraneous root سے مراد یہ negative answer آگیا تو ایسا answer آگیا جو اس کے through جس کے through کیا ہوگا یہ answer ہی مطلب complex form میں آرہا ہوگا تو ہمارے پاس یہ answer خاتر خواہ نہیں ہو رہا ہوگا تو ہم اسے کیا کر دیں گے extraneous roots ہم اس کو نام دے دیں which is called extraneous roots because it is not included in the solution so by solving equation which have extraneous solution so x is equal to 3 is a solution of this equation okay ہمارا solution x is equal to 3 ٹھیک جی یہ بات note کر لیجئے اور انتہائی important exercise 18.4 last year بھی میں نے prediction کی تھی اس سال بھی prediction یہ 18.4 یا maybe 18.6 most تھوڑا تھوڑا chance 18.6 ہے تو یہ آپ لوگ کر لیجئے گا اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ بہت جل جو ہے ایک broadcasting create کر دیں جس کے طرح آپ لوگ question پوچھ سکیں شروعی سمجھائے جائے گا جلدی سمجھ جائے جو اس میں basic نیٹ ہوں گی تو میں بے ہینڈ سمجھا دوں گا شکریہ جزاک اللہ چینل کو سبسرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور کہیں پر مسئلہ ہو تو آپ جو ہے آ کر پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ